الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ ملکر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلیک و اصحابیک یا حبیب اللہ محطرم سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دس شوال المکرم چودہ سو بیالیس حجری جشن یوم بلادت رضا تیس میں دوہزار اکیس یوم ملاحظ شمبہ سنڈے اتوار میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ عربی نام ہی لوندینوں کے تاکہ لوگوں کو شاید یاد ہو جائیں ایک شروعات کرنے کی سوچ ہے بتائیے کہ آپ لوگ کبھی کومنٹس میں یا ایسے میسج کر کے کہ صرف عربی نام لیے جائے تاکہ ہمیں یاد تو ہو جائیں ایک سوچ ہے خیر آگے بڑھتے ہیں ہمارا تفسیر کا سلسلہ پارا پہلا علی فلامیم سورة البقارہ دوسری سورہ اس کی آیت نمبر تیس پچھلے آڈیو میں میں نے ارض کیا کہ زمین سے جب کہا گیا تو کیا ہوا اور یہ مقدر ہو چکا تھا آدم علیہ السلام کو تو بننا تھا ہی دنیا کا نظام شروع ہونا تھا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے سلسلے شروع ہونے تھے اب اچھا ایک عظیم کام ایک عظیم شخصیت ایک عظیم ہستی ان کی تخلیق ہونے والی تھی تو اب یہاں پر یہ دیکھیں اللہ عزوجل کے لئے کچھ مشکل ہے کہ ہم وہاں تو صرف ارادہ فرمانا سامنے سے کچھ ظاہر ہو جائے لیکن دیکھیں پوری پورا طریقے سے سارا کام ہوئے وسائل کے ذریعے سے یہ اللہ کی سنتِ الہیہ ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ چاہے تو جو چاہے ہو جائے لیکن ان ذریعوں سے وسائلوں سے کام ہو رہا ہے تو جب اللہ عزوجل ذریعے سے کام کر رہا ہے یہ اس کی حکمتیں ہیں تو بندے بھی اگر اسی حکمت پر اسی سنتِ الہیہ پر عمل کر لیں وسائلہ وغیرہ لگائیں ذریعوں کے ذریعے سے کام کریں اللہ کے طرف تو کونسا گناہ کر لیتے ہیں اللہ چاہتا تو ایک حکم سے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دیتا ہے تیار ہو کر حاضر ہو جاتے ہیں لیکن نہیں مٹی کا ذریعہ لگایا گیا مٹی لانے کے لئے فرشنوں کو بھیجا گیا ابھی آپ سنیں گے اس پر کیا کچھ ہوا یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے بھائی وہ یوں تخلیق فرما دے لیکن تمام ذرائع کے ذریعے وسائلوں کے ذریعے وقت دے کر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تو بندے جب اللہ عزوجل وسائلہ لے رہا ہے جب وہ سنت الہیہ کے ذریعے مطابق اس کی شان کے مطابق اسے کوئی حاجت نہیں ہے تو بندوں پر کیوں اتراز کیا جاتا ہے دائریکٹو مانگول ڈائریکٹو مانگول ارے کیا یا یہ وسوہ سے شیطان جو نا وسوہ سے ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اولیہ اکرام سے مانگتے پھر ہو اگر کوئی یہ سوچ کر مانگے میں نے پڑا تفصیل سے بتایا تھا پیچھے گیا ہے ذکر کہ کوئی اگر یہ سوچ کر کہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے ان کی عطا اللہ کی عطا سے اللہ کا دیا ہوا ہی مانگ رہا ہے یہ خود اپنے پاس سے نہیں دے رہے ان میں ذاتی طور پر کوئی طاقت نہیں اگر یہ وسیلہ ہو یہ حقیدہ رکھتا ہے تو کوئی شرک نہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ خود سے کر سکتے ہیں تو وہ جہالت ہے شرک کی طریدہرے میں وہ آ سکتا ہے اس سے انکر نہیں اور ہم اس سے سب کو ہمارے علمانہ سب نے منع ہی کیا ہے تو خیر اب اس طرف جائیں گے تو پھر بات آگے چلے جائے گی بس اللہ ہمارے حقائد کی حفاظت فرمائے درود پاک پر لیجئے اللہ حمد صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خیر اللہ عز و جل نے ہمارے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرما لیا اب اتنی یہاں بھی آدم علیہ السلام کی شان ظاہر ہو رہی کہ اور بھی ملائکہ تھے اور بھی فرشتے تھے کسی کو بھی بھیجا جا سکتا تھا لیکن اللہ عز و جل نے سب سے پہلے بھیجا کسے جو فرشتوں کے سردار ہیں فرشتوں کے سردار کو زمین پر بھیجا گیا حضرت جبریل امین کو بھیجا گیا سب سے پہلے تو یہاں پر یہ پتا چلا ہے کہ کوئی معظم کام کرنا ہو کوئی تعظیم والا کام کرنا ہے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لئے کسی معظم شخصیت کو بھیجا جانا چاہیے آدم علیہ السلام کی شان یہاں پر ظاہر ہو گئے اور فرشتے تھے معصومین تھے فوج کے فوج تھی لیکن بھیجا کسے فرشتوں کے سردار کو بھیجا اس سے بھی آدم علیہ السلام کی شان اور آپ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے سبحان اللہ اب جبریل امین کو بھیجا گیا جبریل زمین پر جاؤ چاروں کونوں سے ایک ایک قبضہ ایک ایک مٹھی مٹھی نکال کر لے آؤ الگ الگ طرح کی کالی سورخ سفید سخت پتھریلی زمین سے مٹھی اٹھاؤ نرم زمین سے کچھ گندی جو ہے مطلب ناپاک سی وہ بھی کچھ تیب بھی پاک بھی عظا بھی ہر طرح کی مٹھی کو جمع کر کے لے آؤ جبریل امین حاضر ہو گئے تشریف لائے زمین پر جیسے ہی مٹھی بھرنے کے لئے آگے بڑھے تو زمین کہتی جبریل تمہیں اللہ کا واسطہ دیکھئے تو صحیح زمین کی کیا یہ بڑا حکمت ہے دیکھئے اللہ عزا و جل کی کیا سارا یہ سلسرا جو چلتا ہے یہ بہت ہمارے لئے بہت سے سوچنے کی باتیں ہیں یہ ہمارے لئے بہت سے ذریعے بن گئے اب یہ جو آئے جبریل آئے فرشتوں کے سردار ہیں زمین التجا کریں جبریل مت نکالو مجھے مجھ میں سے مٹھی مت اٹھاؤ تمہیں اللہ کا واسطہ واسطہ دیا اللہ کا اللہ کے واسطے اللہ کی عزت کے واسطے مجھے مٹھی مت لے جاؤ ارے جبریل ہمیں تو فوراں واپس آگے ارشادہ ربان تو کیا ہوا اور یا اللہ زبجل وہ تو تیری عزت و تیرے جلال کی تیری واسطے دیری قسمیں دیری کہ مت لے جاؤ میں واپس آگیا میں نے نہیں لی مٹھی اچھا چلیے بھائی جبریل امین فرشتوں کے سردار انہوں نے مٹھی نہیں لی یہاں پر بڑا فرشتوں کے بڑا پیارا شیر انہوں نے لکھا ہے بڑریہ در منافع بے شمارست اگر خواہی سلامت در کنارست یعنی دریہ میں ہیرے جوارت بہت کچھ بہت سے فائدے ہیں لیکن خطرہ بہت زیادہ ہے خطرہ بھی ہے تو اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو ان فائدوں کے لیے دریہ میں دوبو مت سلامت ہی چاہتے ہو تو کنارے پر پڑے رہو تو وہی زمین نے وہی کیا کہ میرے اندر سے انسان بنیں گے بشار بنیں گے یہ بہت کام کریں گے بہت نیکیوں والے بہت اچھے بھی ہوں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہگار بھی ہوں گے ساتھ ہی ساتھ نافرمان بھی ہوں گے کفار بھی ہوں گے اور جب جو کفار ہوں گے وہ نافرمانی کی بنا پر کافروں کو جہانم میں ڈالا جائے گا انہیں کے لئے عرض کی دی کہ فائدہ اچھے کام تو بہت کریں گے لیکن گناہگار بھی ہوں گے تو اس سے بچنا چاہی دی کہ یہ بنیں گے مجھ سے اور مجھے آگ میں ڈالا جائے گا تو اس نے عرض کیا ہے مت لے جاؤ یعنی ایک کتنی پیاری بات ہے کہ فائدے بہت ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ خطرے بھی ہیں تو خطرے تو اللہ اکبر خیر جبریل امین آگئے اب اللہ ازوج نے تب یہ سب سنا اب ارشاد فرمائے میکائل تم جاؤ یہ دیکھیں بڑے بڑے جا رہے ہیں تمام فرشت یہ چاروں جو ہیں عضرت عبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام گئے اب یہاں جب یہ لینے پہنچے تو زمین نے ان سے بھی وہی کہا اللہ کا واسطہ اللہ کی عزت کی قسم میں مجھے مت لے جاؤ مٹی مت اٹھا چلے جاؤ یہ بھی حاضر ہوگے بارگاہ خداوندی میں یا اللہ عزوج رونے لگی تیرے واسطے تیری قسم دیری میں نے زمین سے مٹی نہیں اٹھائی اب ارشاد ہوا اچھا اسرافیل تم جاؤ یہ بھی پہنچے یہاں بھی وہی حال پھر سے اس نے واسطے دیے قسمیں دی میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اللہ کی عزت کی پناہ چاہتی ہوں مجھے مت لے جاؤ میرے اندر سے زمین مٹی مٹھی بھر کے مت اٹھاؤ اس سے لوگوں میں جو مجھ سے بنایا جائیں گے وہ جہنم ڈالے جائیں گے یہ بھی واپس آگئے اب اللہ عزوجل نے آخری مرتبہ چوتھی مرتبہ حضرت اسرائیل جنہیں ہم ملک الموت کہتے ہیں ملک کہتے ہیں فرشتے کو موت یعنی موت موت کے فرشتے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ چاروں کے نام یاد رکھ لیے یہ بڑا افسوس کا مقام ہے یار خیلی خیر وہ اگلے آوڈیو میں میں عرض کروں گا ابھی اس پہ پھر جاؤں گا تو تک طویل ہو جائے گا یہاں پر جو چل دی ہمارے گفتوں کو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے زمین نے پھر وہی کہا وہی کہنا شروع کیا اللہ کی عزت کی قسم اللہ کی عزت کی پناہ چاہتی ہوں مات نکات جس اللہ نے تجھے بھیجا ہے میرے اندر سے مٹی مت اٹھا اس میں سے جہنم میں ڈالے جائیں گے کچھ لوگ اب جو ملک الموت علیہ السلام حضرت اسرائیل وہ کیا کہتے ہیں تو اللہ کی عزت کی پناہ چاہ رہی ہے اللہ کی پناہ مانگ رہی ہے تو میں اسی اللہ عزت کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام نہ کروں جو مجھے حکم دیا ہے میں کروں گا اور انہیں کوئی بات نہیں سنی انہوں نے مٹھی بھرنا شروع کی زمین کے اوپر سے زمین کی سطح سے چاروں کونوں سے سرخ بھی اٹھائی سفید بھی اٹھائی کالی مٹھی بھی اٹھائی سخت بھی نرم بھی پاکیزہ بھی ناپاک مٹھی بھی ہر طرف سے ہر طرح سے چاروں کونے سے آپ نے مٹھی کو اٹھایا مٹھی مختلف اس کی صفات مختلف اس کے رنگ مختلف کوئی سخت ہے کوئی نرم ہے ہر طرح کی مٹھی اٹھائی گئی اسی مٹھی سے انسان بنے تو یہاں سے جو اختلاف ہے انسانوں کا رنگ کا اختلاف عادتوں کا اختلاف پاکیزگی کا اختلاف گندگی کا اختلاف ترہ ترہ کی جو صفت ہیں ان میں اختلاف یہ اختلاف یہاں سے شروع ہو یہ یہاں سے شروع ہو یہ رنگوں کا ہر چیز میں مختلف انسان کوئی انگریز ہے تو گورے ہیں ایشیا والے ہیں تو بھورے ہیں کہیں دیکھئے تو اس سے بھی زیادہ کشمیر میں دیکھئے تو کتنے خوبصورت کہیں دیکھئے ہر طرف جو یہ مٹھی کا اثر ہے یہاں سے پتا چلا کہ جیسی مٹھی ہوتی ہے انسانوں پر اس کا اثر پڑھتا ہے ہمیں جس چیز سے تخلیق کیا گیا ہے ہمارا اثر اس مٹھی کا اثر ہم پر اب عزرائل علیہ السلام تمام جو ہے مٹھی کو لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں ارشاد ہوا تو روئی نہیں جی روئی اس نے روکا نہیں ہاں روکا تو نے سنا نہیں نہیں میں نے نہیں سنا میں نے تیرا حکم تھا یا اللہ عزو جل جو تیرا حکم تھا میں نے اکیا میں نے مٹھی کو اٹھا لیا تو اب جو مٹھی اٹھائیے تو اس کے بعد آپ کو کیا انعام ملا انشاءاللہ وہ اس کے اگلے آوڈیو میں باتیں سنیں گے زیادہ تابعیل کروں گا تو پھر وہ باتیں رہ جائیں گی اور مجھے پھر مختصر کرنا پڑے گا جو کام کی باتیں وہ رہ جاتے ہیں اللہ عزو جل ہمیں سنتے رہنے کی یاد رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے لوگوں تک پہنچانے کی شیئر کرنے کی سبسکرائب کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ عزو جل اس سلسلے کو کاش پورا کرا سکے مجھ سے کاش مجھ سے پورا ہو سکے آمن بجاہ النبی لمن صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ البلاغ المبین